موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین امواد آج کا موضوع ہے اسلام اور انسانی جانوں کی حفاظت اس موضوع کے تحت انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی کچھ ایسے نصوص آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جس میں انسانی جانوں کی اہمیت بتلائی گئی ہے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اقبامات بتلائی گئے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے فکرمندی کا اظہار کیا ہے اور انسانی جانوں کی حفاظت کے سسلے میں بہت اہم فیصلے کیے ہیں میں انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ کل دس چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید میں انسانی جانوں کی حرمت کو بتلانے کے لیے جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ایسی تعبیر شاید ہی کہیں اور مل سکے چنانچہ اللہ تعالیٰ سور مائدہ آیت بتیس میں فرماتا ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميع اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بلا وجہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو جان سے مار دیا فکأنما قتل الناس جميع تو اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا آگے فرمایا ومن احیاہ فکأنما احیا الناس جميع اور اگر کسی نے کسی جان کو بچا لیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا آپ دیکھیں قرآن کی یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ ایک انسان کی جان کی قیمت تمام انسانوں کی جان کے برابر ہے ایک کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے اور ایک کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اس سے ہم اور آپ بخو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت کیا ہے یہاں مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق بھی نہیں ہے ایک عام سی بات ہے کہ بلا وجہ کسی کو مار دیا جائے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو یہ تو قرآن کی بات ہوئی اگر حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ حدیثوں میں ہمیں انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں تو صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے حدیث نمبر 2766 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو السبع الموبقات فرمایا کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو ایسے گناہ جو تباہ و برباد کرنے والے ہیں خلاق و برباد کرنے والے ہیں دیکھیں گناہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں دیکھو تے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو گناہ سغیرہ بولتے ہیں اور اس سے آگے بڑھیں تو بڑے بڑے گناہ جن کو گناہیں قبیرہ بولتے ہیں اور اس کے آگے اکبر القبائر یعنی قبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہیں تو قبیرہ میں بھی یہ سات گناہیں بہت بڑے بڑے ہیں بہت بھیانک ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات حلاق و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات بڑے بڑے گناہیں کون سے ہیں تو فرمایا اشیر کو باللہ سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا دوسرا والسحر جادو اور تیسرے نمبر پر کہا و قتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق اور تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے بلا وجہ کسی جان کو مار دینا آپ سوچیں کہ مذہب اسلام میں تیسرے نمبر پر یہ سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو جان سے مار دینا پہلا سب سے بڑا گناہ شرک ہے دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے جادو ہے یہ جادو بھی شرک سے جڑا ہوا ہے اور تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو جان سے مار دینا یہاں بھی مسلمان گئر مسلمان کی بات نہیں ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی حرمت کے لحاظ سے حرمت کے اعتبار سے بڑی تاقید آئی ہے کہ بلا وجہ کسی کو جان سے مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بہانک گناہ ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ انسانی جانوں کی حرمت کے حوالے سے قرآن حدیث میں ہم کوئی کیا ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ اسلام میں جان بچانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جان بچانے کی خاطر زبان سے کلمہ کفر کلمہ شرک ادا کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے شرک لیکن اگر کوئی صاحب ایمان شخص جو مشرک نہیں ہے جو کافر نہیں ہے اس کو دشمنان پکڑ لیں گھیر لیں اور اس کو دھمکی دیں کہ تمہیں جان سے مار دیں گے جب تک کہ تم اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا نہیں کرو گے تو اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کیلئے کلمہ کفر ادا کر سکتا اگر کوئی آدمی نہیں ادا کر سکتا یہ عظیمت کی بات ہے مر جائے جان دے دے لیکن زبان پہ کلمہ کفر نہ لائے تو یہ عظیمت کی بات ہے لیکن اگر کوئی جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر زبان پہ لے آتا ہے دل سے نہیں صرف زبان سے تو اسلام کی نظر میں یہ معاف ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان کی حفاظت ہے کتنی اہم چیز ہے چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث انبر ڈبل تھری سکس ٹو صحابیہ رسول عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آخذ المشرکون عمار ابن یاسر کی مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پگڑ لیا فَلَمْ يَتْرُكُهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ انہیں تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نہیں کیا یعنی ان کے خلاف کچھ کہا وَذَكَرَ آلِحَتَهُمْ بِخَيْرٍ اور مشرکین کے جو معبود تھے جن کو وہ پوچھتے تھے ان کا تذکرہ خیر سے کیا یعنی ان کے بارے میں اچھی بات کہلوائی انہوں نے زورد و بزتی کر کے ہمارے نبی کے بارے میں غلط بات کہلوائی اور اپنے معبود جن کو پوچھتے تھے ان کے بارے میں ملکہ اپنے حساب سے اچھی بات کہلوائی جیسے آج کل بھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کسی مسلمان کو پکڑ لیا اور اسلامی تہذیب اسلامی شیار کے بارے میں غلط صلط باتیں اس کے موہ سے نکلوائی جاتی ہیں اور ہمارے نبی کے بارے میں اور اپنے معبودوں کے بارے میں نعرہ لگوائی جاتا ہے تو وہی حرکت ان مشرکین نے کی تو ماتا رکو تو ماتا رکو پھر ان کو چھوڑ دیا انہیں نہیں مارا فَلَمَا آتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَلَمَا آرَاکَا پھر یہ گھبرائی دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا دونوں نے پورا واقعہ بتایا کہا کہ اللہ کی رسول بہت برا ہوا مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَا میں تب تک نہیں اپنے آپ کو بچا پایا جب تک کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ بول نہیں دیا وَزَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرِ ان کے جو معبود تھے ان کے بارے میں میں نے ان کے حساب سے اچھی بات کہی دی قَالَ كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی دل کو کیسا پاتے ہو یعنی ان کے دباؤں میں آ کر تم نے ایسا کہی دیا لیکن تمہارے دل کا کیا حال ہے قَالَ مُتْمَئِن بِلْإِمَان کہ اللہ کی نبی دل تو ایمان سے مطمئن ہے میں دل سے تو مومن ہوں قَالَ إِنَ عَادُوا فَعُودُوا کافر کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر یہ دوبارہ تمہیں پکڑ لیں اور دوبارہ ایسے کہلوائیں تو دوبارہ بھی ایسے بول دینا اور اسی موقع پر قرآن کی وایت نازل ہوئی سورہ نحل آیت نمبر ایک سو چھے مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِ بات مفسریں نے لکھا ہے کسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے کفر پر وَقَلْبُهُ مُتْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں شرک کفر کو زبان سے عدا کرنے کی گنجائش دے دی گئی صرف اس لیے تاکہ جان بچ جائے اس سے ہم اور سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کیا امیت ہے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کلیت کر دوں آپ کے سامنے ہم اسے سب نے ایک قصہ سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس کو سناتے رہتے ہیں جمعہ کے خدبات میں تقریروں میں کہ بنو اسرائیل میں دو لوگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک معبد آیا عبادتگاہ مشرکین کی عبادتگاہ جہاں پوجہ پاٹ کرتے تھے تو دونوں کو پکڑ لیا کہا کہ ہمارے معبود پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ نہیں چڑھاؤکے تو جان سے مار دیں گے تو ان دونوں نے کہا بھی ہمارے پاس cứش نہیں کیا چڑھائیں تو کہا مکھی مار کے چڑھاؤ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم مکھی بھی نہیں چڑھائیں گے تو اس کو ان لوگوں نے جان سے مار دیا وہ جنت میں چلا گیا اور دوسرے آدمی نے مکھی مار کے چڑھا دیا اور وہ جہنم میں چلا گیا ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ واقعہ اس سے ٹکرا رہا ہے کہ مجبوری میں اس نے ابھی ایک حقیر سے مکھی مار کے چلا دیا وہ جہنم میں چلا گیا اصل میں یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا یہ واقعہ اسرائیلی روایت ہمارے نبی نے نہیں بیان فرمایا یہ پرانی قوموں سے نکل کیا ہوا قصہ کہانی ہے حدیثوں کا واقعہ نہیں ہے اسرائیلی روایت دو طریقے سے ہوتی ہیں کچھ روایت ایسی ہوتی ہیں جو اسرائیلی روک بیان کرتے ہیں یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں اور کچھ روایت ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے جیسے تینگار والا واقعہ اور اس سے بہت سارے پرانی قوموں کے واقعہ نبی نے بیان فرمایا تو وہ واقعہ تو سچی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو واقعات یہود و نصارہ بیان کرتے ہیں ان کے سور سے آتے ہیں ان کے سچ ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہے وہ واقعات کی تائید اگر ہمارے قرآن دیس سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان واقعات کی تردید ہوتی ہے ہمارے قرآن دیس سے ہمارے قرآن دیس سے وہ واقعات ٹکراتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے یہ جو قصہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ قصہ ٹکرا رہا ہے ہمارے قرآن سے اور ہمارے حدیث سے اس لئے ہم یہ قصہ قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے ایسے ایک اور روایت ہے حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک بھی اللہ وَإِن قُتِلتَ اَوْحُرِقْتَ کہ تم شرک نہ کرو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں تم کو جان سے مار دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے تو اس روایت کو بھی بہت سارے محادثیں نے ذہی قرار دیا یہ ثابت نہیں ہے بعض علیہ علیہ نے جنہوں نے صحیح بھی قرار دیا انہوں نے اس کو عظیمت پر محمول کیا ہے کہ یہ عظیمت ہے آدمی جان دے دے تو اچھی بات ہے لیکن اگر جان بچانا چاہے تو وہ رخصت ہے میرا علیہ روایت بھی صحیح نہیں ہے تو یہ جو قرار کی آیت ہے مستدر خاکم کی روایت ہے ان دونوں سے پتا چلتا ہے کہ جان بچانے کے لیے مجبوری میں ایک مسلمان کلمہ کفر آدھا کر سکتا ہے اس کے تعلق سے میں نے ایک ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی کہ اس کے کیا شرائط ہیں کسی اور موقع سے میں نے اس میں تفصیل سے بتایا تھا مطلب دھمکی کس نویت کیونے چاہے ایسا نہیں کسی نے تھوڑا بہت بھمکا دیا تو آپ آدمی کفر بکنے لگے تو وہ ڈیٹیل میں میں نے کسی اور لیکچر میں بیان کی آپ کے سامنے وہ یوٹیوب پہ ہے اسے آپ سن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز یہ کہ دیکھیں انسانی جانوں کی حفاظت کتنی فکر ہے اسلام میں کہ سور جو ایک بدترین جانور ہے جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے مردار حرام قرار دیا گیا ہے اسے ہم نہیں کھا سکتے لیکن اگر بات آ جائے جان بچانی کی یعنی صورتحال ایسی ہو کہ ایک مسلمان کو کسی نے قید کر لیا کسی جگہ بند کر دیا اس کا کھانا پانی سب بند کر دیا اور کسی دشمن نے کہا کہ اگر تم کو بچنا ہے تو یہ سور کا گوشت ہے باقی ہم تم کو کچھ نہیں لیں گے کھانا تو کھاؤ نہیں تو مرو تو اس حالت میں اگر ایک مسلمان اپنی جان بچانے کیلئے سور کھالے اتنا کھالے ملکہ پیٹ بھر کے نہیں اتنا کھالے جس سے اپنی جان بچا سکتا ہے تو یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے اس سے بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے کہ یہ اصول ایسے موقع کیلئے الگ رکھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے سور حرام ہے مردار حرام ہے لیکن بات آگئی جان بچانے کی اب یہ اس سے بڑا مسئلہ آگیا اس سے بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن میں خود اللہ نے کہا سور بقرہ آیت مرے 173 میں جو مجبور کر دیا جائے جو جس پہ جبر کر دیا جائے اور مجبوری میں ان چیزوں کو کھانا پڑے یعنی جان بچانے کیلئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں چوتھی چیز یہ اسلام میں انسانی جانوں کی حفاظت کے تعلق سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام نے قتل کی سزا قتل لکھی ہے جس کو ہم قصاص بولتے ہیں سور بقرہ میں اللہ نے کہا ہے آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُو کہ اقل مندو یہ جو قصاص کا قانون ہے جان کے بدلے جان اس میں تمہارے لئے زندگی ہے تاکہ تم لوگوں کو قتل کرنے سے بچو کچھ بے وقف لوگ اس قانون پہ تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو کتنے لوگوں کو کٹ کے پھیک دیا جائے گا اللہ کے بندے گوھر کرو جب یہ قانون نافذ ہوگا تو قتل کرنے کی کوئی حمد نہیں کرے گا اگر اسلامی اصولوں کے مطابق یہ قانون نافذ ہو تب یعنی قتل کی سزا قتل ہو اور یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو اسلامی حکومت کے تحت ہو تو پھر آپ دیکھئے آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے وہاں بھی یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون اس کا نتیجہ کیا ہے اور یہ دنیا میں سب سے کم خون روجی قتل و غارت گری وہیں پہ ہوتی ہے قتل کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ قانون بڑا سخت ہے اس کی دو مثالیں تو ابھی ہم حالی میں دیکھ چکے ہیں پہ شاہی خاندان کا ایک شخص تھا اس نے قتل کر دیا تھا اس کی گردن بھی مار دی گئی جبکہ شاہی خاندان کا آدمی تھا اور ابھی حال ہی میں مرسل نامی شخص جس نے اپنے خاندان ہی میں سے کسی کو مار دیا تھا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا اس کی گردن مارنے کا قصاص میں تو قاتل کے سارے رشتدار مقتول کے گھر پہ جاتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں مال و دولت دیتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں پیٹتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں اتنا زیادہ بھیک مانگتے ہیں کہ اس کی جان بخش دو لیکن وہ لوگ ماف نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی گردن مار دی جاتی ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ فیس بک اگرہ پہ کمن کرتی بھی پائے گے کہ بھی اتنا یہ لوگ مافی مانگ رہے تھے ماف کر دینا چاہئے تھا دیکھیں یہاں اسلام نے اختیار دیا ہے ماف کرنے کا لیکن مقتول کے ورثہ کو کسی اور کو نہیں اگر مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے نہیں ماف کرنا چاہتے تو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے کسی باہری آدمی کو کمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ سارا رائٹ اللہ نے ان کو دیکھے رکھا ہے مقتول کے ورثہ کو یعنی اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے لیکن پھر بھی ایک option رکھا گیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثین کو آپ راضی کر لے جائیں اور وہ ماف کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ مافی کا حق کسی اور کو نہیں دیا ہے اصل میں کسی اور کو دے دیں تو پھر اس جرم سے خوف ختم ہو جائے گا لوگوں کو ابھی اسی پریوار نے ماف نہیں کیا تو سمجھئے اس میں ایک میسیس دیا کیا میسیس دیا میسیس یہ دیا کہ ان فیوچر کل کو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے دولت ہے سونے ہیں زیورات ہیں ہیرے ہیں تو ہم نے کسی کو مار دیا تو جیسے وہ لوگ ماف کروالی تھے ہم بھی چل کے ماف کروالیں گے پیسہ دیکھیں تو انہوں نے ایک سبق سکھا دیا کہ آپ کتنے بڑے پیسے والے ہیں اگر پریوار نے ماف نہیں کیا تو کوئی ماف نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس ملکہ بادشاہ اس کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سجا ماف کر دے بھئی بعض ملکوں میں کیا قانون ہے کسی کو فانسی کے سجا ہو گئی اور جو صدر جمہوریہ ہے اس کے پاس عرضی آپ ڈال سکتے ہیں رحم کی درخواست کہ وہ چاہے تو ماف کر سکتا ہے لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے بھئی قتل ہوا ہے کسی اور پریوار کا شخص مافی دوسرا کیسے دے سکتا ہے دوسرا کیسے ماف کر سکتا ہے اسلام کہتا ہے مافی کا حق بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے جس پہ ظلم ہوا ہے جس پہ ظلم ہوا ہے اگر ہمارے گھر کا کوئی آدمی مارا گیا ہے تو ہمیں یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم ماف کریں یا ساتھ دلوائیں ایک تیسرا آدمی چاہے وہ ملک کا بادشاہی کو نہ ہو اسے کیسے یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ ماف کر دے تو سعودی عرب کے بادشاہی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں کو ماف کر دے وہ رائٹ ہے اس مظلوم پریوار کو تو یہ جو سخت قانون رکھا گیا ہے نا کہ جس نے کسی کو جان سے مار دیا اس کو جان سے مار دیا جائے گا اس قانون کا فائدہ قرآن کیا بتا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ کہ اس قانون میں تمہارے لئے زندگی یعنی تمہاری زندگی کی حفاظت کے لئے قانون منایا گیا یعنی اس جرم میں جو پکڑا گیا کسی کو مارتے بھی اس کو جو جان سے مارا جا رہا ہے یہ ہے اصل میں تمہاری زندگی کی زمانت ہے اگر یہ سزا لوگ دیکھیں گے تو پھر قتل نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین نے جو یہ سخت قانون بنایا ہے خون کا بدلہ خون یہ کیوں یہ اس لئے تاکہ زندگی لوگ جی سکے ہیں لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے تو لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہی کی خاطر اتنا سخت قانون بنایا گیا ہے کیونکہ اگر یہ سخت قانون نہ ہو تو لوگوں کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور جہاں پہ یہ قوانین نہیں ہے آدمی چھوٹ جاتا ہے عدالتوں کا چکر کٹ کے ماں دیکھی بات و بات پہ آدمی کسی کی جان نہیں لیتا ہے کسی کو مار دیتا ہے مطلب کوئی خوف نہیں ہے تھوڑا سا پاور میں آیا تھوڑا سا پیس آیا سوچا میں تو کیس میں جیت جاؤں گا بڑے سے بڑا وکیل کر لوں گا مار دیا کسی کو کوئی ڈر نہیں اس کو لیکن یہ جو اللہ نے اتنا سخت قانون رکھا ہے کوئی بچ نہیں سکتا یہ سب اس لیے تاکہ انسانی جانوں کی حفاظت ہو سکے آگے بڑھتے ہیں پانچویں چیز صرف دنیاوی سزا نہیں ہے بلکہ اخراوی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے رکھی ہے یعنی اگر کسی طرح سے بچ بچا گیا قاتل بھاگ گیا ادھر ادھر چلا گیا کسی اور کنٹری میں بھاگ گیا تو بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا اسلام نے آخرت کی سزا بھی بیان کر کے رکھی ہے کہ اگر یہاں بچ گیا تو اللہ کے یہاں بھی وہ معملہ آئے گا چنانچہ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں بلکہ سنان نصیح کی حدیث سے حدیث نمبر 3991 بڑی اہم حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی اول ما یحاسبو بہی العبد السلاة کی محشر میں اللہ تعالیٰ کی ادارت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے یعنی عبادات میں حقوق اللہ میں اللہ کی حقوق میں عبادات میں سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا نماز کا اور حقوق العباد میں بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں بندوں کے جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا فرمایا وَأَوَّلُمَا يُقْذَا بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَا اور لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلے قضا اور فیصلہ جس چیز کے بارے میں ہوگا جس کیس میں یعنی اللہ کیاں سب سے پہلے جو کیس آئے گا وہ قتل کا کیس آئے گا کسی کو جان سے مارا گیا ہوگا تو وہ معاملہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں آئے گا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتلائی ہے قاتلوں کو ڈرائیا ہے کہ اگر یہاں کسی طرح سے بچ گئے تو اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ یہ کیس ویٹنگ پہ نہیں رہے گا سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا نہ نہیں اگر دنیا میں کسی وجہ سے کوئی بچ بھی گیا تو اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے یہی کیس آئے گا قتل کا اور صرف اسی کا ووال نہیں رہے گا جس کو مارا ہے اگر کسی نے قتل کو رواج دیا کسی کی ذہن ساجی کی یہ ایسے بھی بے قف لوگ ہوتے نا جو ذہن ساجی کرتے ہیں کسی کو سپاری دیتے ہیں کسی کو مرواتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں دنگہ فساد کرتے ہیں تو اگر کسی نے ایسے خون خرابے کو رواج دیا کسی کو ٹرین کیا مرنے مارنے کی تعلیم دی کسی کو تو یاد رہے کہ اس کے پیچھے جتنا بھی خون خرابہ ہوگا سب کا عبال اس کی گردن پر آئے گا صرف ایک آدمی نہیں جتنے لوگ مارے جائیں گے سب کا حساب اس شخص کو دینا پڑے گا جس نے خون خرابے کو رواج دیا ہے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے صاحب بخاری کی حدیث سے حدیث نمبر ٹھری 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 فائف ٹھپل ٹھری فائف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختل نفس ظلما کی ظلم کرتے بیئے جس جان کو بھی مارا جاتا ہے کسی بھی جان کو مار دیا گیا نفس ظلما چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ تندرست ہو چاہے وہ مرید ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو حتیٰ کہ چاہے ماں کی پیٹ میں پلنے والی جان ہو کسی بھی جان کو مارا گیا تو آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل اس پر بھی گناہ چڑھتا ہے کیوں لئنہو اول من سنن القتلا کیونکہ وہ پہلا بدنصیب شخص ہے جس نے قتل کو رواج دیا تو اس صرف اپنے آدم کا مسئلہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا من سنن سنتا سیئتا جو برا طریقہ رواج ڈالے گا گناہ اس پر بھی چڑھتا رہے گا تو آج بھی اگر مرنے مارنے کی کوئی تعلیم دیتا ہے کسی کی ذہن ساجی کرتا ہے کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو سب کی خون کا گناہ ہے اس شخص پر ہوگا جس نے یہ خرافات پہلائی ہے تو اس سے بھی ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت میں یہ انجام بتایا گیا ہے اخراوی انجام ہوگا یہ جو خون خرابہ کرتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین مقتول کو کتنا پاور دے گا اس کا اندازہ لگائیں آپ سوران ترمیزی کے حدیث ہے حدیث نمبر 3029 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ یجی المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناسیتہ ورأسہ بھی حدیث کہ قیامت کے دن مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ قاتل کو پکڑ کے گھسیٹ کے لائے گا اس کی پیشانی اس کے بال اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے رب قتلنی ہادا مجھے اس نے قتل کیا تھا حتی ایو دنیوہ من الرش اسے اللہ ایک عرش کے سامنے لائے گا کھڑا کر دے گا قاتل مقتول کی گرفت میں ہوگا اس کی جکڑ میں ہوگا اس کی پکڑ میں ہوگا وہاں الگ سے کوئی پولیس نہیں کوئی وکیل نہیں الگ سے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں مقتول براہ راس خود اسے جکڑ کے پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کر گئے اس نے مجھے مارا تھا یہ پاور دے گا اللہ تعالی مقتول کو یہ اختیار دے گا اللہ تعالی مقتول کو جس کی جان اس کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو مسئلہ صرف قتل کی حد تک نہیں ہے اور دوسرے معاملے میں جہاں اس کو گنجائش مل سکتی تھی اس کے ساتھ نرمی ہو سکتی تھی وہ معاملہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا چنانچہ صحیب بغاری قدیس ہے دسمبر 6862 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُونَ فِي فُسْحَتٍ مِّن دِينِهِ مَعْلَمْ يُسِبْ دَمًا حَرَامًا کہ اپنے دین کے معاملے میں ایک شخص اس آتھ میں رہتا ہے یعنی اسے معافی ملنے کی گنجائش زیادہ رہتی ہے مَعْلَبْ يُسِبْ دَمًا حَرَامًا جب تک کہ وہ حرام خون کا مرتقب نہ ہو یعنی کسی کو قتل نہ کیا ہو جب قتل کر دیتا تو دوسری جگہ پہ جہاں اسے چھوٹ مل سکتی تھی گنجائش مل سکتی تھی وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا جیسے اور بھی کئی گناہ کی ہے ہو سکتا تھا کہ وہ ماف کر دیا جاتا ہو سکتا کہ وہاں بچ جاتا لیکن جب یہ قتل کر دیتا کسی کا تو اس پر تو گریفت ہوتی ہے اور ان گناہوں پہ بھی اس کی پگڑ ہو جاتی ہے یہ سب اخروی سزائیں ہیں یہ سارا معاملہ آخرت کی حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ دنیا میں ہم بچ بچا جائیں گے تو آخرت میں تو نہیں بچے گا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کیا قدر و قیمت ہے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کے سزا رکھی گئی آگے بڑھتے ہیں چھٹی چیز یہ کہ ہمارے اسلام میں دیکھیں کئی بار میں واضح کر چکا کہ یہاں مسلمان اور گئے مسلم کی بات نہیں ہے کسی بھی جان کو مار دیا گیا بلا وجہ تو سزا کا مستحق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں کفار کی سراحت کی گئی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کافر ہے تو اسے مار دو آپ چنانچہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے حدیث انبار فائف نائن ایٹ ٹو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوما رجل امنا رجل الا دمی ہی تمہ قتلہو کہ کسی بھی شخص نے کسی شخص کو امن و امان دیا یعنی اس سے یہ یقین دلایا ہے کہ اس سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی یہ اہد و پیمان ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم آپ کی جان لینے والے نہیں ہیں ہم آپ کو مارنے والے نہیں ہیں ہم آپ کی دشمن نہیں ہیں یعنی کوئی بھی مسلمان اگر یہ غیر مسلموں کی تعلق سے یہ بتائے کہ بھئی ہم آپ کو جان سے مارنے والے نہیں ہم آپ کی دشمن نہیں ہیں ایسے لوگوں کے سامنے بولے بتائے کہ ہمیں آپ کی جان نہیں لینی ہے سو م قتل ہو لیکن پھر وہ کسی وجہ سے مار ڈالے یعنی بولتا رہے کہ ہم نہیں ماریں گے لیکن پھر مار ڈالے کہتے ہیں فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِئُن تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قاتل سے بری ہوں وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا گرچے مقتول کافر ہو یعنی اگر کسی نے کسی کو یہ تأثیر دیا کہ آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں سامنے والا مسلمان ہو چاہے کافر ہو اور پھر اسے مار دیا تو چاہے جس کو مارا گیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو نبی فرماتے ہیں میں اسے بری ہوں ہمارا اسے کوئی رشتہ نہیں ہے جو کافر کو یقین دلانے کے بعد کہ تم کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ماں ڈالے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اسے بری ہوں میرا اسے کوئی رشتہ نہیں ہے اسی طرح سے مستنامت کی حدیث ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے الصحیح حدیث نمبر سات چھ سات سیون سکھ سیون کہتے ہیں اس کو صحیح قرار دیا ہے اینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا مظلوم کی بدعوہ سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی کو جان سے مار دیا گیا تو کہا مظلوم کی بدعوہ سے اس کی آہ سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر کافر پر بھی کسی نے اتیاچار کیا کافر پر بھی کسی نے ظلم کیا اسے مارا پیٹا یا جان سے مارا تو اس کی بھی آہ لگ سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حمایت کر سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس کی نتیجے میں تمہیں تباہ کر سکتا چاہے تم مومن ہو اور وہ کافر ہو آگے بڑھتے ہیں ساتھوی چیز کہ اسلام نے اولاد کو بھی قتل کرنے سے منع کیا یعنی کوئی نہ سوچے کہ ہماری اولاد ہے ہم کو یہ رائٹ ہے مارنے کا جیسے آج کچھ بدنصیب لوگ ہیں اپنی اولاد کو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں سوچتے میری اولاد ہے مجھے مارنے کا حق ہے یعنی ایک آدمی شادی شدہ ہے اس کی بیوی پیٹ سے ہے سونگرافی کر آیا ہے کہ وہ بیٹی ہے اس کو مار دے رہا ہے حتیٰ کی جان آگئی پھر بھی مار دے رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کرائم نہیں ہے یعنی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے تو اسلام نے اس کی بھی تاقید کر دی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں مار سکتے یہ بھی بہت بھیانک گناہ ہے اور اس کا بھی حساب کتاب اللہ کیا دینے پڑے گا چنانچہ سورہ انام آیت نمبر 151 ایک سے کیون پہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے مت مارو بیٹی کو کیوں مار دیتا ہے سوچتا ہے اس کی پیچھے بڑا خرچہ ہے شادی کرنا پڑے گا یہ ٹینشن دنیا اس لئے مار دیتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مت مارو تم اپنی اولاد کو مت مارو اچھا نبی کے دور میں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے اور آج پیڑ کے اندر ہی مار دیتے کیونکہ پتہ لگا لیتے یہ لڑکی ہے اور مارنے کی وجہ کیا تھی یہی کہ اس کا خرچہ پانی کون سبھا لے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جیسے تمہیں روزی دیتے ہیں ایسے تمہاری اولاد کو بھی روزی دینا یہ ہمارا کام ہے تم کیوں مارتے ہیں ان کو تم کیوں قاتل کرتے ہیں ان کو اور سعی بخاری کی خدیث ہے حدیث نمبر سکس ایٹ سکس ون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں قال رجل ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا سوال کیا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنبی اکبر عند اللہ کہ اللہ کی یہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو جبکہ تم کو پیدا اللہ نے کیا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے ابھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ ساتھ بڑے بڑے گناہ ہیں پہلا شرک ہے دوسرا جادو ہے تیسرا کسی کو جان سے مار دینا تو ابھی نے کہا یہ جادو بھی شرک سے جڑا ہوا اصلا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے شرک اور جادو یہ دونوں ایک ہی کیڑگیری کی چیز ہے جادو گر بھی مشرق ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے گناہ قتلی ہے پہلا شرک ہے دوسرے نمبر پہ قتل ہے اور اس حدیث میں تو ڈائریکٹ دوسرے نمبر پہ کس کا نام لیا جا رہا ہے دیکھیں فرمایا سب سے پہلے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو نبی نے کہا شرک صل اللہ علیہ وسلم پھر اس نے سوال کیا ثُمَّ اَيُو پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو کہا ثُمَّ اَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَتَ اَيَّتَ مَامَاكَ کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو جان سے مار دو تو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گا یعنی اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار دو کہ تمہیں اسے کھلانا پڑے گا بھئی روزی دینے والا تو اللہ تعالی ہے تم یہ ٹینشن کیوں لے کے رکھے ہو کہ تمہیں اسے کھلانا پڑے گا ہو سکتا حالات ایسے آ جائے کہ یہی بچہ تمہیں کھلائے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی آج کتنے جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیاں اپنے اولاد کو پال لئے ہیں لڑکیاں اپنے اولاد کو سہارہ دے رہے ہیں لڑکیاں مگن ہیں اپنی لائف میں بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ لڑکے ہمارا سہارہ بنیں گے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو جاتی ہے لڑکے نہیں پوچھتے ہیں اور لڑکیاں سر پر بٹھائی رہیتی والدین کو اسے بڑا بدنصیب اور بےوقوف وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ لڑکی ہے چلو مار دیتے ہیں بہت ہی بدنصیب شخص ہے بہت ہی بےوقوف شخص ہے روزی دینے کا معاملہ اللہ تعالی اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے بیٹیاں رحمت ہیں اس کے اپنے لئے بھلائی ہے تو بیٹیوں کا جتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے والدین سے حقیقت میں بیٹوں کا اتنا نہیں ہوتا اس لئے بہت بڑی بےوقوفی ہے کہ ان کو مار دینا ہے تو اسلام نے اپنی اولاد کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا کوئی انا سوچے کہ ہماری اولاد مار دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقاعدہ اولاد کے نام سے سرہتے کی گئی ہیں یعنی اولاد کے حوالہ دے کر سرہتے کی گئی ہیں قرآن میں اور ردیس میں کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں مار سکتے تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ رہے آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہماری اولادیں مار سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جس طرح سے باپ کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو نہیں مار سکتے ایسے اولاد کے لئے بھی تاکھیت کی گئی کہ وہ اپنے باپ کو نہیں مار سکتے یعنی اولاد بھی ہیں نا سوچے کہ ہمارا باپ ہے تو ہم اس کو مار سکتے بھئی ہم نے بعض جگہوں کے بارے میں سنا ہے نا کہ وہاں پہ جب ماں باپ بہت زیادہ بڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں بھئی مغریب کا کلچر کیا ہے وہ لوگوں نے old age home بنا کے رکھا اور میں ایک بار ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی کا اس میں بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی رسم ہے بات جگہوں پر اسی ہندوستانی میں کہ جب ماں باپ بہت زیادہ بڑھے جاتے ہیں اس کو لے جا کے ڈیبو کے مار دیتے ہیں پتہ نہیں کون سی رسم ہے یعنی اولاد اپنے ماں باپ کو مار ڈالتی ہے جان سے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے عجیب بات تو یہ باپ مرا نہیں بہت زیادہ بڑھا ہو گیا اس کی دیکھ بھال اولاد نہیں کر سکتی لے جا کے ڈیبو کو مار ڈالتے ہیں اور اس کو کرائم ہی نہیں سمجھتے اس کو ارگسم بنا کے رکھا ہے تو اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ بیٹا باپ کو مار دے اگر مار دیا تو اس کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ایک اضافی سزا ہے اس کے لیے وہی اسلامی عدالت جو سزا دے گی وہ تو ہے ہی اپنے جگہ پر خون کا بدلہ خون لیکن ایک اضافی سزا کیا ہے اضافی سزا یہ ہے کہ باپ کی جائدات سے وہ محروم کر دیا جائے گا چنانچہ دارہ کتنی کی روایت ہے حدیث نمبر 4148 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِیْرَاسِ شَيْئُنِ کہ قاتل کو ویراست میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا کسی نے اپنے معرس کو مار دیا وہ چاہے بیٹا ہو یا اور کوئی وارث ہو جو معرس کے مال میں وارث بند آؤ عام طور سے بیٹا ہوتا ہے تو اگر بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا تو جو خون خرابے کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ایک اضافی چیز کیا ہے کہ اس کو حصہ بھی نہیں ملے گا جائدات سے نہ اس کو ملے گا نہ اس کے آگے کا پورا سب بلوک ہو جائے گا اس کو نہیں ملے گا حصہ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ویراست کی آیتیں نازل کیے تو ساتھ میں یہ بھی صد باپ کیلئے قانون منا دیا ہے تاکہ کوئی بیٹا باپ کی جادہ دھتھیانے کے چکر میں مار نہ دے تو یہ جو قانون ہے وراثت میں کہ وارث نے اگر معرس کا قتل کر دیا تو وراثت اس کی چلی جائے گی یہ قانون اللہ نے اس لئے بنایا ہے تاکہ وراثت کے چکر میں کسی کا خون نہ ہونے پائے یہ مال کا مسئلہ ہے نا کسی کی جان نہ جانے پائے اس لئے دروازہ بند کر دیا اسلام نے ورنہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں کئی لوگوں کا حصہ رکھا ہے تو کوئی بھی اپنے حصہ پانے کے لئے کسی کو مار دے بہت سارے راستے ہیں یعنی قتل پہ آدمی آئے جیسے ایک بیٹا ہے اس کا باپ زندہ ہے تو سوتا جلدی سے بڑی جادہ دے باپ کے نام پر سو کون بڑھے کا انتظار کرے گا مارو جادہ دے اپنے ہاتھ ایسے بھائی ہے کسی کا تو اگر کسی کا بیٹا زندہ ہے تو بھائی کو حصہ نہیں ملے گا اسلامی قانون کے مطابق وہ بھی جو ہے قتل کر دے اس کے بیٹے کا قتل کر دے تو کسی طرح سے اگر قتل میں ملویس ہوگا بیٹے کو قتل کر دے پھر اس کے باپ کو قتل کر دے کہ چلو مار کے ہم حصہ دار بن جاتے ہیں تو اس کو حصہ نہیں ملے گا موریس کا قتل کر دیا تو اسے حصہ نہیں ملے گا تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ اگر کسی نے اپنے موریس کو مار دیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ قانون کیوں رکھا گیا ہے تاکہ اس بہانے قتل نہ ہونے پائے یعنی انسانی جانوں کی حفاظت کی خاطر یہ قانون اسلام نے رکھا ہے اس سے آپ نظر کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اسلام نے ریائیت کیے کہاں کہاں پہرہ بٹھایا ہے کہ کسی کی جان نہ جانے پائے اور آگے بڑھیں بیٹے کو مارنا تو الگ بات ہے باپ کو مارنا بھی الگ بات ہے آدمی خود کو بھی نہیں مار سکتا انسانی جان کی وہ قدر و قیمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ اپنے آپ کو مار دو دوسرے کو مارنے کے بات الگ ہے باپ کو بیٹے کو کافر کو فلاں کو وہ تو حرام ہے بھئی ایک مسلمان جو اسلام کا ماننے والا ہے اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو مار دے سوسائٹ خودکشی آتمہتیہ اسلام میں حرام ہے اس کی سخت سزا ہے اور آخرت میں سزا ہے بھئی دنیا میں تو مر جائے گا اب اس کو کیا سجا دیں گے لیکن آخرت میں سزا بتائی گئے اس کی چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر فائف ڈبل سیون ایٹ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردہ من جبل فقتل نفسہ فہو فی نار جہنم یتردہ فی خالدن مخلطن فی عبدہ کہ جس نے اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا دیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا کیسے آج کل کوئی بیلڈنگ سے جم کر رہتا ہے اسپتال سے کود جاتا ہے بیماری سے پریشان ہوکے ٹینشن سے پریشان ہوکے کود کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ حال ہو گیا لیکن نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں ایسے ہی گرتا رہے گا ایسے گرتا پڑتا رہے گا ہمیشہ تاکید خالدن ہمیشہ ہمیشہ ایسے گرتا رہے گا تو اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کے کیا ہے تب تو واقعی ہمیشہ رہے گا اور مانتا تھا کہ یہ حرام ہے کر لیا گلتی ہو گئی تو اس کو مقصد طویل کہتے ہیں بہت لانگ ٹائم تک جہنم میں رہے گا یعنی نارمل جو اہلی توہی جہنم میں جائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی ٹائم ہی ہوں گی جہنم میں اگر کسی نے خودکشی کیا تو تو یہ بھیانک سزا بتائی گئی ہے خودکشی کرنے والے کے لئے کیوں تاکہ انسان اپنے ہاتھ سے بھی اپنی جان نہ لے انسانی جان محفوظ رہے اور کسی طرح بھی ایسا نہیں کہ پہاڑ سے گرا لیا اور بھی آگے حدیث میں ہے کہ جس نے زہر پی لیا یا کسی نے چاکو سے اپنے آپ کو لوہی سے مار لیا یعنی کسی بھی طریقے سے شوٹ کر لیا آپ نے آپ کو بیلڈنگ سے کود گیا پانی میں ڈوب گیا جلا دیا کوئی بھی طریقہ اسی طریقے سے جہنم میں وہ سزا پائے گا تو یہ بھی نوی چیز ہے کہ خودکشی سے بھی منع کیا آگے بڑھتے ہیں دسویں چیز اسی پر ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے دسویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے انسانی جانوں کی فکر کی ہے سب سے پہلی بات صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2890 سعید بن نبی عقاس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سألت ربی اللہ یحلی کا امتی بسنتی فعاتانیہ کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ میری امت کو قہد سے حلاق و برباد مت کرنا وَسَأَلْتُهُ اللَّهُ يُحْلِكَ امتی بِالْغَرَقِ فَآتَانِهَا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اسے سہلاب لاکے تباہ و برباد مت کرنا اصل میں دیکھتے ہیں پرانی قوموں کو آپ جانتے ہیں اگر واقعات پڑھیں قوم صدھرتی نہیں تھی نبی بھیج جاتے تھے تو جب قوم کے اندر صدھار نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ عذاب لاتا تھا عذاب کیا ہوتا تھا جو اہل ایمان بچا لی جاتے تھے باقی سہلاب مار دی جاتے تھے جیسے نو علیہ السلام کا کس ساب جانتے ہیں انہوں نے ایک لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کی لوگ نہیں مانے نتیجہ کیا ہوا سہلاب آیا اور اہل ایمان کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ مار دی گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسا نہ ہو اس کے لئے خوصوصی دعا کیے یہی وجہ ہے کہ آج اس امت میں پرانی قوموں کی جو برائیاں تھی وہ سب کی جا رہی ہیں لیکن اس طرح سے عذاب نہیں آ رہا ہے کہ سب کو ختم کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی کہ ہماری امت کی جانے محفوظ رہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دعاوں کا کچھ ایسا پوٹا دیتا ہے جس کو لازمی طور پر اللہ قبول کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پوٹا تھا دعاوں کا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا کہ میری امت کی جانوں کی حفاظت تو انہیں محلت زیادہ ملے یعنی اگر وہ صدھر نہیں رہے ہیں تو بھی ان کو زیادہ زیادہ محلت ملے صدھرنے کی اور اس کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساٹھ سال کے بعد بھی اسلام لہ رہے ہیں ستر سال کے بعد بھی اسلام لہ رہے ہیں تو یہ فائدہ ہے نا بھی لمبی مدت صدھرنے کی لمبی مدت دی گئی تو اس کا فائدہ بھی اس امت کو ملنا ہے تو یہ امت جو تمام تر برائیوں کے باوجود میں محفوظ ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اس کے علاوہ ایک اور واقعہ دیکھیں صحیح بخاری کا واقعہ ہے حدیث نمبر 3-2-3-1 امہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہد کے دن جو آپ پہ مصیبت آئی تھی جنگ اہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تھا آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے آپ کو چوٹے آئیں تھیں جنگ اہد میں تو امہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ شاید نبی کی پوری زندگی میں سب سے کٹھن دن یہ تھا جنگ اہد والا جب کفار نے حملہ کیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے تو پوچھا اس دن سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کہا کہ اس سے بھی بڑا سخت دن میرے پاس آیا کہا کہ جب میں کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لئے گیا تھا وہ طائف کا واقعہ ہے کہ میں ان کو دعوت دینے کے لئے گیا تھا توہید کی طرف بلانے کے لئے گیا تھا تو پھر ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا پیٹا کہ اللہ کے نبی اس سن لہو 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 گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جو دن تھا وہ اس سے بہینک تھا یعنی جنگ اہد سے بھی بھائینک دن تھا اتنا خطرناک دن تھا کہ طائف کے آباشوں نے بدماشوں کو آباشوں کو نبی کی پیچھے لگا دیا وہ مارتے تھے کن کر پتر پھکتے تھے اور پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا پورا اللہ کے نبی اسے علیہ وسلم باہر نکل کر آئے اور آپ نے آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی اس میں کیا ہو رہا ہے انبیاء میں سب سے بڑا نبی سب سے عظیم پیغمبر اس کے ساتھ یہ قوم یہ حشر کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھیں کہ جبریل اسلام موجود ہے سبی بخاری کا الفاظ ہے فَنَذَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلِ میں نے آسمان کی طرح نگاہ اٹھائی تو مجھے جبریل نظر آئے فَنَادَانِ تو جبریل اسلام نے مجھے پکارا فَقَالَ وَرْقَحَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِيَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكْ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ کہ اے نبی تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اللہ نے سب دیکھ لیا اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وَقَدْ بَعْثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ اور اے نبی اللہ تعالی نے یہ سب دیکھنے کے بعد یہ پہاڑی فرشتے کو بھیجا ہے پہاڑی فرشتہ پہلی بار نبی کے پاس آ رہا ہے وہ فرشتہ جو پہاڑوں کا نگے بان ہے تو جبریل اسلام اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ فرشتہ پہاڑی فرشتہ ہے اللہ نے خاص اسے آج آپ کے پاس بھیج دیا ہے کس لئے لِتَأَمُرُهُ بِمَا شِئِتَ فِيهِم ان کے تعلق سے جو چاہیں آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک اشارہ کریں یہ فرشتہ ان کو تحس نحس کر کے رکھ دے گا جب جبریل اسلام پہاڑی فرشتے کا تعارف کرا کے حاموش ہوئے تو پہاڑی فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور وہ خود نبی سے بات کرتا ہے جا کہتا ہے فَسَلَّمْ عَلَيَّ سَلَامُ کرتا ہے تُمَقَالَ يَا مُحَمَّدُ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے محمد ذَالِكَ فِي مَا شِئِتَ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہ ساری پہاڑیاں اٹھا کے یہ سارا پہاڑ اٹھا کے پڑھ دو ان کے اوپر یعنی جتنی یہ بستی ہے سب کو پیس کر رکھ دوں آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے کنکر پتھر پھیکے تھے اگر نبی چاہتے تو پہاڑ سے جواب دے سکتے کچھ بے خوف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس پاور نہیں تھا ایٹم بم نہیں تھا اور نہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے یہ تھا نا تھا تو آپ چاہتے تو ختم کر دیتے پوری بستی کو ایک بھی نہیں بچتا سب کو ختم کر دیا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے ایک اشارہ تو کوئی نہیں بچتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا اختیار پانے کے باوجود بھی پوری طاقت پانے کے باوجود بھی کس بات کی فکر کی اس بات کی فکر کی فرمایا کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبداللہ کہا کہ بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا من یعبداللہ وحدہو لا یشرک بھی شہیات کہ جو اللہ تعالی کی عبادت کریں گے کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں سدھر رہے ہیں نہ سدھر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہم انہیں کیوں مار دیں ان کی نسل کو کیوں تباہ کریں ارے ان کی اولاد کو پیدا ہونے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہی مان لائے اگر ان سب کو مار دیا گیا تو پوری نسل ختم ہو جائے گی آپ سوچیں اللہ کے نبی اس اسم نہ صرف موجودہ انسان بلکہ ان کی آنے والی نسلوں تک کی فکر کر رہے ہیں یہ ہیں ہمارے نبی انسانی جانوں کی فکر کرنے والے انسانی نسل کی فکر کرنے والے اور آج آج معمولی سے بھی کسی پر وار کر دیا جائے تو آدمی پوری کی بستی تباہ کر دیتا ہے ہمارے نبی کو بھی اختیار دیا گیا لیکن ہمارے نبی نے وہ ایکشن نہیں لیا اس طرح سے جواب نہیں دیا کہ پوری بستی تباہ کر دیں پورا علاقہ ختم کر دیں نہیں چاہتے تو آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ نے سوچا کہ ان کی نسل کیوں تباہ ورباد ہو لیکن آج یہ کفار آج یہ اللہ کی دشمن یہ اگر کسی کو مارنے پاتے تو نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ آنے والی نسل کو دیکھتے ہیں نہ مریض کو نہ معصوم کو نہ بے گناہ کو سب کو تحسن کر دیتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ صحیح بخاری جیسی مقدس کتاب میں درج ہے کہ ہمارے نبی نے پورا پاور ہونے کے باوجود بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ایسا ایکشن نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا اور آگے بڑھیں ایک اور واقعہ دیکھیں یہ بھی مستند احمد کا واقعہ ہے حدیث نمبر 2166 صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اللہ سے دعا کریں اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لئے جو صفہ پہاڑی ہے نا اس کو سونے کی بنا دے تو کافروں نے کیا کہا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کا سونے کا بنا دے یہ سارے قریش کے سارے لوگ آکے ایسا بولنے لگے اور فرمایا وَنُؤْمِنُ بِكَا اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اب وہ قریش کے سارے کفار آکے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ اگر آپ سونے کا بنا دیں اللہ سے دعا کر کے ہم سب آپ پہ ایمان لے آتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم ایسا کرو گے یعنی اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو تم سب ایمان لے آوگے بکی بات کرتے ہو اور لوگ نے کہا جی ہاں آپ سونے کا بنائیں ابھی ہم ایمان لے آتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں یہ سنتے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی اور کہا کہ اے اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے اتنے لوگ ایمان لانے کے لئے تیار ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی بڑی بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو اللہ پوری کائنات کا خالق ہے پوری کائنات کا مالک ہے اس کے لئے کونسی بڑی بات ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے اور بدلے میں اتنے سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے یعنی لوگوں کی بھلائی کی خاطر ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر اللہ کے نبی نے ان کی زد مان لی اللہ سے دعا کر دیا اے اللہ اس صفحہ پہاڑ کو سونے کا بنا دے فَأَتَاهُ جِبْرِیل تو جیبْرِلِ اسلام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جواب لے گا کہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ عَزَّوَجَلْ يَقْرَوْ عَلَيْكِ السَّلَامُ آپ نے دعا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے وَيَقُولُ لَكْ اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے اِنْ شِئِتَ أَسْوَحَ لَهُمُ السَّفَةَ زَحْبًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ نظرِ ثانی کر لیں ایک بار اور سوچ لیں اگر آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے اَسْبَحَ لَهُمُ السَّفَةَ زَحْبًا تو ابھی ابھی یہ پہاڑ سونے کا ہم بنا دیں گے اللہ نے کہا کہ اگر آپ مطمئن ہیں اپنی دعا پہ برقرار ہیں تو یہ پہاڑ ابھی سونے کا بن جائے گا فورا لیکن یہ پہاڑ سونے کا بننے کے بعد فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنْحُ یہ پہاڑ سونے کا بننے کے بعد ان لوگوں میں سے ان کافروں میں سے جن لوگوں نے یہ زد کی ہے اگر ان کے مطالبے کے مطابق یہ پہاڑ سونے کا بن گیا یہ ہونے کے بعد پھر ان میں سے اگر کسی نے انکار کیا کسی نے کفر کیا تو اَذَبْتُهُ عَذَابَ اللَّهُ عَذِبُهُ اَحْدَبْ مِنَ الْعَالَمِينَ تو میں انہیں ایسی مار ماروں گا ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک دنیا میں میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا اس لئے اے نبی آپ سوچ لیں اگر ان کی زد پوری کرنا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ پہاڑ ابھی سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن اتنا سب کرنے کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائے مکر گئے کوئی بہانہ کر دیا تو سب کے سب ختم کر دیا جائیں گے کوئی بچے گا نہیں اس میں سے تو اللہ نے کہا نظر سانی کر لیں دعا پر چاہیں تو دعا پر برقرار رہیں ہم پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہیں زد کرنے دیں ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں ان کو جو محلت ملی ہے وہ محلت رہنے دیں ہو سکتا ہے توبہ کریں ان پر رحم کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے بلکہ ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے یہی چاہیے یہ رسط نہیں لیا اللہ کے نبی نے کیوں اس ڈر سے کہ کہیں پہاڑ سونے کا بن گیا اور یہ نہیں مانے تو سب کی جانیں تباہ و برباد ہو جائیں گے سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹیں گے ان کی جانوں کی فکر کرتے ہوئے ان کے جانوں کی تحفظ کے خاطر اللہ کے نبی نے اپنی دعا کو وڈرا کر لیا اپنی دعا کو آپس لے لیا کہ کہیں اثر مار نہ دیا جائیں کہیں اثر تباہ و برباد نہ کر دیا جائیں یہ تھے ہمارے نبی انسانی جانوں کی فکر کرنے والے اور ان کی زد اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں آپ کے سامنے ہمارے یہ ایک قصہ اور مشہور ہے وہ کیا کہ ابو جہل نے بھی ایک مرتبہ آگے زد کیا اور کہا یہ چاند کا دو ٹکڑا کر دو تو میں آپ کو نبی مان لوں گا تو پھر جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو انکار کر گیا دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے بلکہ صحیح بخاری میں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ بلکل صحیح واقع ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ چاند کے دو ٹکڑے کسی کے زد پر نہیں ہوئے ہیں وہ تو قیامت کے ایک نشانی تھی قیامت کے ایک نشانی تھی کہ ایک وقت آئے گا چاند دو ٹکڑوں میں ہو جائے گا اور پھر وہ جڑ جائے گا یہ شیڈول تھا یہ واقعہ یہ نشانی شیڈول تھی کہ ایسا ہونا ہے یہ کسی کے مطالبے پر ایسا نہیں ہوا وہ جو روایت ہے نا کہ ابو جہل نے آگے زید کے وہ ضعیف روایت ہے فاتول بارے میں ابن حجر عملہ نے بھی اس کو کلیر کر رکھا ہے بلکہ سینٹر سے ایک کتاب چھپی تھی بہت پہلے میری کتاب ہے ترجمہ ہے وہ شیخ بن سیمین کی کتاب ہے میرا ترجمہ ہے شرع ارکان ایمان اوپر رکھی ہوئے وہ کئی سال ہوگے چھ سات سال ہوگے یہاں سے چھپی ہوئے اس میں میں نے باقادہ ایچھے لکھ رکھی ہے کہ ایچھے ثابت نہیں ہے تو یہ واقعہ ثابت نہیں ہے کہ ابو جہل کے زید پہ چاند دو ٹکڑا ہوا کیونکہ اگر اس کی زید پہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زید پہ جب نشانی دکھاتا ہے پھر اگر وہ نہیں مانتا تو بچتا نہیں ہو اگر ابو جہل کے زید پہ اتنا بڑا کام ہوا ہوتا چاند کا دو ٹکڑا اس کی زید پہ ہوا ہوتا تو زندہ بچتا نہیں بچتا ہو یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو بچ نہیں سکتا یہ غلط بات ہے ابو جہل کے زید پہ چاند کے دو ٹکڑے کر دی انبیاء اس طرح کی زید نہیں مانتے تھے لوگوں کی اور جب ایسا کچھ ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو بخشا نہیں گیا تو بہرحال یہ واقعہ ہے یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی زید نہیں پوری کرنا ہے کیونکہ اگر وہ آپ نے پوری کیا اور یہ نہیں مانے تو مارے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانوں کی حفاظت کی خاطر ایسی کوئی دعا نہیں کی دعا کیے تھے پھر اس کو آپس لے لیا آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اسے پر ہم بات قتم کرتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کی آخری تقریر آخری خطبہ حجت الویدہ کا خطبہ سب سے بڑا خطبہ سب سے جامع خطبہ آپ سوچیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آخری نبی کی آخری سویش آخری نبی کا آخری بڑا خطاب اب نبی جانے دیں ہم میں سے کوئی گھر کا اگوہ شخص جو مرنے لگے اسے پتہ چل جائے کہ مرنے والا ہوں تو اگر وہ اپنے بچوں کو نصیت کرنا چاہے تو کتنی قیمتی بات کہے گا ایک عام آدمی بھی کتنی قیمتی بات کہے گا اور یہ معاملہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے نبی کا ہے اور وہ بھی آخری نبی کا یعنی اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا آخری نبی کے آخری خطاب میں کتنی اہم باتیں ہو سکتی آپ اندازہ کر سکتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کتاب میں جو باتیں کہی تھی اس میں ایک بات کیا تھی مستنامت کے حدیث حدیث نمبر 2-3-9-5-8 فرمایا کہا اے لوگوں میں کیا تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے کہا کہ مومن وہ شخص ہے جس سے دوسرے لوگوں کی دولت ان کا گھر بار ان کی جان محفوظ رہے مومن یہ امن سے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آج مومن کا مطلب بتا دیتا ہوں مومن کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو تو تمہارے ہاتھ سے تمہارے کسی اقدام سے نہ کسی کا مال نہ کسی کی دولت نہ کسی کا گھر بار تباہ ہونا چاہے نہ کسی کی جان تباہ ہونی چاہے یہ مومن کا مطلب ہے اور فرمایا وَالْمُسْلِم اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مسلم کون ہے مسلم مَنْسَلِمَنْ نَاسُ مِنْ لِسَانِ هِوَدِهِ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے انناس لوگ محفوظ رہے ہیں انناس غلفز ہے یہاں پہ ورنہ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ المسلمون من صلیم المسلمون من لسانی ویدی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں وہ الگ حدیث ہے لیکن یہ جو حدیث ہے نا حجت الویدہ کے موقع پہ اس میں انناس کی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے پوری انسانیت محفوظ رہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی ایسا نہیں کہ یہ سب انسانی جانوں کی حفاظت کا جو معاملہ تھا جو تعلیمات تھی وہ ٹیمپریری تھی کچھ وقت کے لیے نہیں پرمننٹ ہی ساری چیزیں ہیں بلکہ نبی نے جاتے جاتے بھی یہی تعاقیت کر کے گئے یہی نصیحت کر کے گئے یہی تعلیم دے کر گئے کہ تم مسلم ہو تم مومن ہو اور مسلم مومن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذریعے نہ کسی کی جان جانی چاہیے نہ کسی کی دولت تباہ ہونی چاہیے نہ کسی کو تکلیف ہونا چاہیے تو میرے بھائیو یہ چند چیزیں تھی اس حوالے سے کہ اسلام میں انسانی جانوں کی حفاظت سے متعلق کیا تعقید ہے کیا تعلیم ہے تو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں میں نے دس چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ معاملہ بہت ہی کلیر ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کیا قدروں کی مت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات ان حادیث کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن